اس وقت ایک چماوی ریلی کو سلوکت کر رہے ہیں اکھیلے جی نے ایک سرکاری آرڈر سے ان دونوں کے خلاف پندرہ مقدمے واپس لیے پندرہ مقدمے واپس لیے اور اس میں یہ سارے بومکان ہیں جتنے میں نے گناہے یہ جتنے بوم بلاس میں نے گناہے ان سب کے مقدم اس میں شامل ہیں اور علاوہ ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ مقدمے واپس نہیں ہو سکتے اکھیلے جی آپ مکہ منتری کا روپ میں آتنگوازی کے کیس واپس نہیں لے سکتے ہو بھارت کے قانون کے تحت یہ کیس چلے گا اور گورک پر کی کورٹ نے سپیشل کورٹ نے چار زندگیوں تک عجیون کار آواز کی سجا سنائی تھی یہ ہم کو یاد رکھنا چاہتا ہوں اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ ایسے مکہ منتریوں کو اتر پدیش کی راجنیتی میں آگے لاؤ گے کیا ایسے لوگ کو لاؤ گے کیا آپ ان کے ہاتھوں میں سرکشت ہو کیا جو آتنگوازیوں کا کیس واپس لے اب ایک اور گھٹا سن لیجئے اور پدرکار بنتوں سے کہوں گا جرہاں نوٹ کر لو تاریخ ہے اکتیس دسمبر اور پہلی جنوری دوہزار آٹھ ہر سار اکتیس دسمبر کی رات اور پہلی جنوری کی صبح رات کو دو بجے رامپور کے سی آر پی ایف کے کیمپ پر رامپور آپ کا اتر پدیش کا رامپور سی آر پی ایف کے کیمپ پر اے کے پیفٹی سکس سے آچک وادیوں کا حملہ ہوتا ہے سات جوان مارے جاتے ہیں سات ماتاؤں کی کوک سنی ہوتی ہے سات بہنیں ودوا ہو جاتی ہیں سات پریوار کے بچے اناک ہو جاتے ہیں یو پی کی ایس ٹی ایف سپیشل ٹاسک فورس اور دیش کی این آئی اے ایک بیٹی کو نیپال اور بھارت کے بارڈر پر پکڑتی ہے جس کا نام ہے شہاب الدین یہ شہاب الدین بیہار کا رہنے والا جب اس سے انٹروجیشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انڈین مجاہدین کا کمانڈر ان چیف ہے اس کے خلاف بھگدمہ لگتا ہے اور چھبیس اپریل دوہزار سات کو دوہزار بارہ کو بطور مکہ منتی اخلیش جی ایک آفیس کا آرڈر نکالتے ہیں جس آرڈر میں لکھتے ہیں کہ اس اتر پدیش کے ساماجی سوہرد کے لیے میں یہ کیس شہاب الدین کا واپس لیتا ہوں